السلام علیکم میمبر ون امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں یار آپ کے گھر میں بھی سب ٹک ٹاک ہوں ہے آج میرا سحری کرنے کا بالکل پہ دل نہیں کر بہت فل ہوں اور تھکی تو ہی ہوئی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کھاؤں گی تاکہ بعد میں روزہ نہ لگے سو let's go میں جب دو بجے ہوتھی تو میں نے تھوڑا سا واترمیل رکھا تھا لیکن یہ ٹرے میں پوری خواہل کر گئی تھی موڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا چھیک ہے ان کا سالل کنا لیا چونکہ تھے کر رہا تھا سہری میں تھوڑی سی لائٹ رکھنا چاہتی بھی رچانک سے میبل کرنے رکھ گیا پیاس کے ساتھ جو ہے وہ میں جنجر اور آدھرک دونوں گرینڈ کر دیتی ہوں پھر میں چکن کو تھوڑا سا انہیں کے ساتھ ہی فرائی کر لیتی ہوں پھر ٹماٹر اور پانی کے ساتھ مصالے وغیرہ ایڈ کر کے اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیتی ہوں آج میں نے اس کے ساتھ روٹی بھی بنایتی لیکن آج آخری دن تو آن سیریس نوٹ مجھے اتنی الرجی ہوتی آٹے سے میں روٹی نہیں پکاتی ہوں لیکن آج میں نے روٹی پکا لیتی اور اس کی وجہ سے پھر مجھے کافی زیادہ چھینکیانا شروع ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے میڈیسن کھائی سہری کے فوراں بعد اور پھر میں سو گئی کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی افتاری کے ٹائم جب ہمزہ ہے تو ہمزہ میں لیے چوکلیٹ پی لائے اور کچھ پکوڑے اور دہی بھی لائے ہم نے افتاری بہت نارمل سے رکھی پکوڑا دہی اور چوکلیٹ پی کھائی آج پورا دن دھوک نکلے رہے اسلامباد میں لیکن تھند تو بہت زیادہ ہے ہم نے ابھی تک عمبل لیا میں اور پنکھا بھی لیایا it's too cold hair رہات پر ابھی بھی ڈھنڈے ہو جاتے ہیں ابھی بھی ہمارے یہاں بھی بھی رو جائے ہیں ہیٹو نہیں چل رہے لیکن ہم تھنڈا بھانے ابھی بھی 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 اسلامباد میں اور باقی پنجاب میں تو میں نے سنا ہے اولے ہو رہے ہیں بڑے بڑے اولے ہو رہے ہیں اور افتاری جو رہے ہیں اور افتاری جو رہے ہیں وہ تو چاہے کے بغیر ہو ہی نہیں فکت بھی سو بھی ہاں ای گھٹ بیٹی پھر میں تھوڑا سا فریش ہو گئی میں نے کپڑے بغیرہ چینج کیے میں نے نہا ہی تو نہیں لیکن میرے بال جو ہیں بلکل ویسے کے ویسے ہی رہے جائے میں نے جتے بھی کوشش کی ان کا سائٹ کرنے کی پھر ہم تھوڑا باہر گئے باہر ہم اس لیے گئے تھے کیونکہ ہم نے گلو لینے تھی کہ گھر پہ لکڑی کا کام ہو رہا تھا اور افتاری کے بعد موسٹ ساری شاپس بند ہو جاتی ہیں ہمیں بڑی مشکل سے گھومنے پرنے کے بعد جی لیون میں جا کے گلو ملی ہم سا سوپر آفیس ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اب بھی رات میں ہی لینی تھی تو ہم نے یہ والی گلو مل گئی ہمیں کسی اور کمپنی کی لینی تھی لیکن ہمیں یہ کمپنی کی مل گئی تو وی وارک پر دیٹ اور پھر اس کے بعد ہم گھر گئے گھر میں کام ہوا تھا کافی سارا پھر ہم ٹیلر کے پاس گئے اس سے کپڑے اٹھائے تو یہ میری ہمین یہ نا سٹرابریز کچھ فریز کر کے رکھے گئے تھے تو باہر جانے سے پہلے میں نے سٹرابریز نکال دی تھی تو ابھی ہم سٹرابری ملشک بنانے لگیں میں نے واش کر لی دی یہ ملک پر آفی اور یہ شوگر ہے اب اس کے اندر میں آٹ کروں گی تینوں چیزیں اور پھر اس کے ساتھ میکس کریں گے تو میں نے شوگر ملک اور سٹرابریز آئٹ کر گئے ہیں پہلے دور سے میں اس کے ساتھ سپور کے ساتھ میکس کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کو گانٹ کریں گے سٹرابریز آئٹ کریں گے